بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھارتی فوج کا مجاہدین کے خلاف جاری آپریشن کا چود وانروز مجاہدین نے بھارتی گیدروں پر خطرناک ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیئے فوجیوں کا جنگل میں جانے سنگار درختوں پر لگے بمبو سے بھارتی فوجیوں کی لاشیں بچ گئی خوف کے مارے بھارتی گیدروں نے بنکرز بنا رہی ہے کشمیری مجاہدین ریسٹ کو پر نکل آئے بھارت پر نائے حملے کے منصوبہ بندی شروع کر دی گئی ناظرین بھارتی امانوں میں لرزہ تاریخ مودی امیت شاہ اور یوگی ادیتیانات کو کشمیری مجاہدین نے نشانے پر لے لیا کشمیری مجاہدین نے دو سو بھارتی فوجیوں کے ہٹ لسٹ فجاری کر دی کس کی باری کب آئے گی تمام تفصیلات سامنے آگئیں 36 گینٹوں میں مجاہدین کا بھارتی فوج پر چوتھا بڑا حملہ ڈر کے مارے بھارتی فوج بنکرز میں چھو گئی بدری 313 فورسز نے بھارتی فوج کے چکے چھڑوا دیئے اس کے علاوہ ناظرین بتائیں گے آپ کو کہ کشمیری مجاہدین کی فورس نے بھارتی فوج کو کیسے تطر بطر کیا اور ساتھ ہی بتائیں گے کہ بھارتی میڈیا کے یہ الزام کس حد تک درست ہے کہ کشمیری مجاہدین کی ٹریننگ پاکستان کر رہا ہے تو بات کرتے ہیں ناظرین کے کشمیری مجاہدین نے بھارتی فوج پر حملہ کر دیا بھارت کے دس فوجی جہنم واصل بھارت کے فوجیوں کو موت کا سامنا کرنا پڑ گیا کشمیر سات دہائیوں سے بھارتی فوج کے ظلموں سے تمبرداشت کرتا آ رہا ہے کشمیر کی دو نسلیں آزادی کا خواب دیکھتے ہوئے خالق حقیقی سے جاملی چوہتر سال سے مجاہدین نے بھارتی فوج سے آزادی کے لیے کئی بار ناکوچنے چپوائے کئی بار بھارتی فوجیوں کی لاشنے دیلی بیجین ہر بار آزادی کی ایک لہر آتی ہے اور وہ بھی بھارتی فوج کو بہا کر لے جاتی ہے لیکن چند دن گزرنے کے بعد یہ آزادی کی للکار سرگوشیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور امام ایک پر پھر مزید بھارتی فوجیوں کے آتاب کا شکار ہو جاتی ہے لیکن اب کی بار جو آزادی کے تحریک بیدار ہوئی اور جس قسم کے مضاحمت دکھائی جا رہی ہے اس کی مثال کشمیر کی تاریخ میں نہیں ملتی بارہ دن سے بھارتی فوج اور مجاہدین نے ایک دوسرے پر گولیوں کی برسات کر رہے ہیں اور بھارتی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق اب تک اس کونی جنگ میں نو بھارتی فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں اس کے علاوہ پچھلے مہینے میں گیارہ بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے مجاہدین کی جانب سے ابھی کوئی شہادت کی ریپورٹ حصول نہیں ہوئی کشمیر کے ازادی کا خواب کشمیر کے بڑے بزرگوں نے دیکھا تھا ناظرین مجاہدین آج بھارتی فوج کے خلاف پونچ میں لڑے ہیں ان کے بارے میں اطلاعات یہ ہے کہ وہ برہان وانی کے شریر ہیں اور برہان وانی کے ساتھ مل کر ٹریننگ لی تھی انہوں نے بھارتی فوج پر حملوں میں بھی وہ برہان وانی کے ساتھ رہے آج پانچ سال بعد ان کے ساتھ ہی انہیں تابر توڑ حملے کر کے ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا برہان وانی جنہوں نے مقبوزہ کشمیر میں دوہزار تس سے دوہزار سولہ تک بھارتی فوج کے ظلم کے خلافہ تھیار اٹھائے تھے برہان وزفروانی نے تحریک ازادی کشمیر کے لیے ایک نئے باگ کا آغاز کیا تھا پانچ سال پہلے اس جوان سال شہادت نے مقبوزہ کشمیر میں اپنے لہو سے جو شراغ روشن کی آج پوری وادی میں چراغاں ہیں برہان وانی کی شہادت نے اس حقیقت کو آخری درجہ میں ثابت کر دیا کہ کشمیر کا بچہ بچہ آزادی کے جذبے سے سرشار ہے ناظرین اب بھارت کو بھی یہ حقیقت تمہیں لینی چاہیے کہ تاریخ کو اندہ نہیں کیا جا زرطہ بھارتی فوج آج بھی بیسے ہی کر رہی ہے جیسے دوہائیوں پہلے سے کرتی آ رہی تھی لیکن اب کی بار مظاہرین نے بھی ٹھان لی ہے کہ غصب بھارتی فوج کو ایک بار ضرور مزا چکھانا ہے ناظرین ہمیشہ کی طرح بھارتی میڈیا نے اس پر پھر پاکستان پر اس کا الزام لگا دیا ہے کہ وادی میں مجاہدین کی پسپناہی پاکستان کر رہا ہے انہیں اسلاح اور ٹریننگ پاکستان دے رہا ہے برہان وانی کے حوالے سے بھی باتیں میڈیا میں یہ گردش کر رہی ہیں کہ اس چہید کی شہادت نے ثابت کر دیا کہ مقبوضہ کشمیر کی تحریک ازادی مقامی اور ہر طرح کی برونی مداخلت کے بغیر آگے بڑھ رہی ہے ناظرین بات کرتے ہیں کہ بھارتی فوج اب ڈر رہی ہے بھارت کے دل میں سوال اٹھ رہا ہے کہ ان کی فوج کسی قابل ہے بھی یا نہیں اور بھارتی سرکار جس نے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا تھا وہ بھی اپنی گلتی پر پچھتا رہے ہیں مسلم اقصریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے مودین کمر کا اصلی ویڈیو ڈیموگرافی تبدیل کرنے کا مقصد کسی بھی ممکنہ رائے شماری کی نظائج کو سبتاز کرنے کا کام کرنا ہے مقبوزہ جمعو کشمیر رقوے کے لحاظ سے تین حصوں پر مستمل ہے جس میں اٹھان فیصد حصہ لڈاک بیس فیصد حصہ جمعو اور سونہ فیصد حصہ کشمیر کا ہے ریاست کی پچھون فیصد آبادی وادی کشمیر تین تالیس فیصد جمعو اور دو فیصد لڈاک میں ہیں دوزار گیارہ کی مردم شماری کے مطابق آبادی کی اٹھان فیصد حصہ مسلمان اٹھائیس فیصد ہندو اور چار فیصد سکھوں اور مدھمت کے پیروکاروں پر مستمل ہے ناظرین مودی سرکار کا مقصد آبادی کے اس تناسب کو تیز سے تبدیل کرنا اور مسلمانوں کو اقلیت بنانا ہے مودی سرکار نے مقبوزہ کشمیر میں مردم شماری دوہزار اکیس سے دوہزار چھبیس تک ملتوی کر دی اسی عرصے میں آبادی کا تناسب بدرنے کی تیز تر کوششیں کی جائیں گی ساڑھے اٹھارہ لاکھ سے زائد لوگوں کو کشمیر کا ڈو میسائل دے دیا ہے جو پہ لاکھ مزید غیر کشمیریوں کو ڈو میسائل دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے سیری نگر ائرپورٹ پر ایک سی آر پی ایف اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا بھارت کی سختگیر ہندو تنظیم آر ایس ایس کا کہنا ہے کہ ملک مسلمانوں کو انتہا پسندی کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے تاہ مسلم کے عادت کا کہنا ہے کہ آر ایس ایس یہ نصیحت پہلے ہندووں کو گرے تو ناظرین یہ تھی آج کی پوری خبر اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ